عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام سلام علیکم میں آپ کی خدمت میں آج چوتھا درس لے کر حاضر ہوا ہوں عنوانِ گفتگو ہے زندگی اور رسولِ زندگی اور اس پہ گفتگو ہو رہی ہے حیاتِ طیبہ کو پانے کا طریقہ اور راستے کیا ہیں آج دوسرے بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمائے جس انسان کے ہاں پانچ باتیں نہ پائی جائیں وہ اس لائق نہیں اس کے ساتھ زندگی گزارے جائے پہلا پہلی بات وفا بے وفا انسان اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارے جائے دوسری بات جسے آج میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا التدبیر جس انسان کے ہاں تدبیر نہ پائی جائے تدبیر یعنی سوج بوجھ سوج بوجھ یعنی جس کے یہاں اتنی کیپسٹی نہ ہو اور جس کے پاس لیاقت نہ ہو کہ وہ ایسا کام کرے جس سے نفع زیادہ ہو اور نقصان کم سے کم ہو اسے سوج بوجھ کہا جاتا ہے یعنی ایسا کام کرے انسان جس سے فائدہ زیادہ ہو نقصان کم سے کم ہو اس انسان کو کہیں گے کہ اس کے پاس سوج بوجھ ہے ہمارے چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ جس انسان کے یہاں سوج بوجھ نہ ہو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد غیرامی ہے انی لا اخاف على امتی الفقر ولیکن اخاف علیہ سوء تدبیر مجھے اپنی امت سے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت کے لوگ غریب ہوں گے میری امت میں فقر پایا جائے گا یہ ہے مشکل کی بات نبی یہ نہیں چاہتے کہ نبی کا امتی فقیر رہے لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے اس سے تا خوف نہیں ہے ولیکن اخاف علیہ سوء تدبیر مجھے اپنی امت کے حوالے سے اس بات کا خوف ہے کہ میری امت کے لوگوں میں سوج بوجھ کی کمی پائی جائے میری امت کے لوگ جاہل نادان کج فکر رہ جائیں میری امت کے لوگوں میں اتنی کیپسٹی نہ ہو کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ سکیں اور جب اپنے فیوچر کے بارے میں نہ سوچ پائیں گے تو وہ اپنے فیوچر کی پلاننگ بھی نہیں کر سکتے ہیں اسی لئے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا ہے کہ کامیابی پانے کے لئے انسان کو اپنے فیوچر کی پلاننگ کرنا چاہیے اور اپنے فیوچر و مستقبل کی فکر کرنا چاہیے تاکہ کامیابی انسان کے قدم چومیں اصول کافی میں یہ حدیث ہے جو انسان زمانے کے حالات سے آگاہ ہوتا ہے وہ انسان سخت سے سخت حالات میں اپنے نجات اور اپنے بچاؤ کا راستہ تلاش کر لیتا ہے اس کے بعد کا یہ فقرہ وہ انسان جو فیوچر کی بارے میں نہ سوچے جس کے اہاں مستقبل کی فکر نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فیوچر کی پلاننگ نہ کرتا ہو لا يفلہ وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے اسی لئے معصوم نے یہ بھی فرمایا جب بھی کسی کام کرنے کا ارادہ کرو تو اس کام کے شروع کرنے سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں ضرور سوچا کرو کہ اس کا انڈ اور اس کا انجام کیا ہوگا امام نے فرمایا ہے کہ جو انسان مستقبل کے بارے میں فکر نہیں رکھتا ہے اور پلاننگ نہیں کرتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کہ کون انسان اپنے فیوچر اور مستقبل کی فکر کر سکتا ہے فیوچر کے فکر کرنے کے لئے اور مستقبل کے بارے میں سوچنے کے لئے کن چیزوں کا ہونا ضروری امام نے فرمایا لا یاقل من لا یعلم جس انسان کے پاس دولت علم نہ ہو وہ انسان کبھی بھی مستقبل اور فیوچر کے بارے میں سوچ نہیں سکتا ہے بالکل مثال کے ذریعے سے اس بات کو ایسے ہی بتا دوں کہ آپ ایک چراغ لیجئے چراغ تب ہی جلتا ہے جب چراغ کے اندر تیل ڈالا جائے اگر چراغ ہو لیکن چراغ کے اندر تیل نہ ڈالا جائے تو کبھی بھی چراغ نہیں جل سکتا اور جتنا زیادہ چراغ میں تیل ہوگا اتنہی دیر تک چراغ جلتا ہے بس اقل کی مثال چراغ جیسی ہے اور علم کی مثال اس تیل جیسی ہے جو چراغ میں ڈالا جاتا ہے چراغ اقل کو منور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے علم کا تیل پراہم کیا جائے جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اس کے اقل اور اس کے فکر و شعور کام کرتی چلے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیوچر کے بارے میں مستقبل کے بارے میں سوچنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جتنا زیادہ انسان کے پاس علم ہوگا وہ اتنے ہی زیادہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ سکے گا اور پلاننگ کر سکے گا اسی لیے مولا کائنات نے نیجل بلاغا میں ارشاد فرمایا ہے انناس سلاستن لوگ تین طرح کے ہیں لوگ تین طرح کے عالم ربانیون ایک وہ انسان ہے جو خدا کو دلیل اور برہان سے مانتا ہے دوسرا متعلمن على سبیل ایک وہ انسان ہے جو سیکھ رہا ہے اور علم حاصل کرنے کے میدان میں لیکن تیسرا گروہ بہت خطرناک بتایا تیسرے گروہ کی مثال بتائی تیسرا گروہ جو مکھیوں اور مچھروں کی طرح ہے ہوا کے ہلکے جھوکے پہ بہ جاتا ہے اتبا اکل نائکن ہر آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے کیوں ایسا ہے ایسا کیوں ہے کہ وہ مکھی و مچھر کی طرح ہے ہر ہوا کے ہلکے سے جھوکے پہ بہ جاتا ہے اس لیے کی لم يستزیعو بے نور العلم انہوں نے اپنے آپ کو نور علم سے منور نہیں کیا ہے ولم يلجو الہ رکن وسیق ٹھیک ہے اگر وہ علم سے آراستہ نہ تھے تو کسی مستحکم سکو ستون کو پکڑنا چاہیے تھا اس لیے مولا نے کہا ہے کہ یا تو عالم بن کے جیو یا طالب علم بن کے جیو اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی پڑھے لکھے کے دوست بن جاؤ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ